السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جمعے کا دن ہو اور بریانی نا پکے گھر میں یہ کیسے ہو سکتا ہے تماز کے بعد چوٹے بڑے سب مزے سے بیٹھ کے دستہ خان پہ بریانی کھائے ساتھ میں بس مزہ ہی آ جائے اور اسی بات پہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلی سے جائیں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نیکس ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں آج کی یہ مزیدار سی چکن بریانی جو بہت ہی آسان ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے ہمیں انسٹرگرام اور فیس بک پر بھی فالو کیجئے پاکستان کے ہر گھر میں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بریانی بنتی ہے اور ہر کوئی ایکسپرٹ ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اپنی ریسپیز کو شیئر کیجئے بتائیے کہ آپ لوگ کیسے بناتے ہیں اور اگر آپ نے ہماری ریسپی بنائی ہے تو کیسی بنائی اور ساتھ ہی ہمیں سجیسٹ کیجئے کہ نیکس ویڈیو اب آپ لوگ کونسی دیکھنا چاہتے ہیں کیا ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کومنٹ باکس میں اپنے کومنٹ سے ضرور بتائیے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہ مزیدار سی چکن بریانی جو بلکل سی ایزی سی ہے کیسے بنتے ہیں اگر آپ اچھی بریانی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو دو باتوں کا خیال رکھنا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے اچھے والے چاول لینے ہیں کیونکہ چاول کا ایک اپنا ٹیسٹ ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے اور وہ جتنے اچھے لیتے جائیں گے اتنا ہی اس میں وہ ذائقہ ہوگا اور نمبر دو یہ کہ آپ نے چاول کو پورا کمپلیٹلی نہیں پکانا آپ نے چاول کو سیونٹی فائیف ٹو ایٹی پرسنٹ پکانا ہے اور باقی کا وہ چاول دم پہ رہے گا اب یہ چاول آپ دیکھیں اتنے بہترین یہ چاول بنیں گے انشاءاللہ ایک ایک دانہ الگ یہ ہم نے پانی لے لیا ہے اُبالنے کے لئے اس میں تیز بات کے پتے اور نمک ڈال دیا ہے اور اب تھوڑی سی اس کے اندر ہم کچھ ہری مرچے بھی ڈال دیں گے آپ کو کوئی ایکسٹرا گرم مسالہ کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں یہ چاول ایسے ہی اتنے زبدست بنیں گے انشاءاللہ یہ وائٹ رائز بنیں گے ایک ایک دانہ کھلا ہوا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا ہم نے یہاں اچھے والے بناسپتی لئے ہیں اس کو پندرہ سے بارہ پندرہ منٹ بین خاص سے بھگو دیئے تھے اس کے بعد ہم نے اس کو ان چاولوں میں وائل کرنے رکھ دیا تھا اور ان کا دھیان رکھنا ہے آپ نے دس منٹ کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبدست یہ چاول ہو گئے ہیں ایک ایک چاول لمبا لمبا بہت ہی شاندار انشاءاللہ آپ بھی اچھے والے چاول لئے گا اور آپ کی بھی بہت ہی زبدستی بریانی بنے گی اور ہم نے ان کو ایٹی پرسنٹ تیار کرنا ہے چاولوں کو پورا نہیں پکانا اگر ہم اسے پورا پکا لیں گے تو اس کے اندر پہلے سے ہی پانی بھرا ہوگا تو مسالہ وہ کیسے جسپ کریں گے اپنے اندر جب مسالہ اپنے اندر جسپ کریں گے تب ہی تو مسالے والی مزیدار سی بریانی بنے گی ایک ایک چاول میں خوشگو ایک ایک چاول میں ذائق آئے گا تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے ایٹی پرسنٹ چاول کو پکانا ہے جسے ہم کہتے ہیں ایک کنی رہ جائے اس طرح کہ ہم نے چاول تیار کرنے ہیں اب آپ یہ دیکھیں یہ بالکل پرفیکٹ تیار ہو چکے ہیں چاول اب ہم اسے چھان لیں گے اور الگ رکھ دیں گے اتنے ہم پھر مسالہ بنائیں گے اور اب بریانی کا مسالہ بنانے کے لیے پہلے ہمیں کچھ سپائسز کی ضرورت ہوگی تو سب سے پہلے ہم لے لیں گے ڈرائیڈ پلام یعنی کے سوکھے ہوئے جو خوشک علبو خارے ہوتے ہیں یہ تو بریانی بھی بہت ہی مزے گے لگتے ہیں اس کے بعد یہ ریڈ چیلی پاوڈر یعنی پسی ہوئی لال مرچ نمک ہے نمک آپ اپنے حساب سے بھی دیکھ لیا کریں ہلدی ہے یہ ہلدی بھی ہم نے ہاف ٹی سپون لی ہے اس کے بعد یہ ہے بریانی مسالہ آپ چاہیں تو بمبئی بریانی مسالہ لے لیں چاہیں تو نارمل والا بریانی مسالہ لے لیں اس کے بعد زیرہ لیا ہے اور یہ کچھ ثابت گرم مسالہ ہے اس میں کچھ لونگیں ہیں کالی مرچ ہیں بڑی لائچی ہیں اور دارچینیں ہیں اب ہم ان سب چیزوں کو مسالے کو نکال کے سائٹ میں کر دیں گے اور اب ہمیں اپنی چکن اور آلو کو کلر کرنا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بزار کی بریانی ہوتی ہے کتنا پرفیکٹ کلر ہوا ہوا ہوتا ہے اس میں زبردستہ نا یہ بہت اچھی آپ کی چکن کلرڈ بنے گی تو ہم اس میں کچھ آلو بھی ڈال دیں گے آلو کے بغیر تو بریانی میں ہمیں مزہ ہی نہیں آتا آپ کی مرضی ہے یہ آلو آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں تھوڑا سا ہم نے اس میں زردے کا رنگ ڈالا ہے اور ہم اس کو اچھی طرح مکس کر کے زردہ پانچ سات منٹ کے لئے رکھ دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اوپر اچھی طرح سے کلر آ جائے گا اور یہ پیارے سے خوبصورت سی ہمارے چکن کے پیسز ہو جائیں گے آلو ہو جائیں گے ہمیں کوئی الگ سے بوائل کرنے ہی ضرورت نہیں ہے اس میں ہم نے کچھ گی آپ لے سکتے ہیں یا آئل لے سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے اور ہم اس میں آنین ڈالیں گے یہ سلائس ہوئی بھی ہے اور ہم اس کو تھوڑا فرائے کر لیں گے اچھا پیاس کو آپ نے بہت زیادہ کوئی براؤن نہیں کرنا ہے آپ نے تھوڑا فرائے کرنا ہے اس کو کہ یہ ہوتا ہے کہ براؤن کر لو آدھی اوپر سے دم پر ڈالو آدھی اس پر ڈالو نہیں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے بہت ہی آسان ریسپی ہے یہ بہت ہی ایزی آج کل کی لڑکیاں ہیں جو جلدی جلدی جھٹ پٹ سے کھانا بنانا چاہتے ہیں اس کے لئے تو یہ پرفیکٹ ریسپی ہے بس یہ ہو گئی ہے پیاس اب ہم اس میں اپنا چکن اور آلو میں جو ہم نے کلر لگا کے رکھا تھا اب وہ ڈالیں گے اور اب اس کو چکن کو تھوڑا سا فرائے کریں گے فرائے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چکن کی جو سکن ہوتی اوپر سے وہ اچھی سی سی سیٹ ہو جاتی ہے اور پھر چکن ٹوٹتی رہی ہے برنا بریانی میں تو کاس طور سے جو لیک پیس ہوتے ہیں ان کی صرف بون رہ جاتی ہے اور سارا اس کا جو گوش ہوتا ہے وہ جھڑ چکا ہوتا ہے تو اس طرح سے چکن جو ہے اچھی سی سی سیٹ ہو جاتی ہے یہ بھی ایک ٹپ ہے اس میں اب ہم ڈالیں گے چنجر گارلک پیسٹ یعنی لہسن ادرک کا پیسٹ لہسن ادرک کے پیسٹ سے بڑی اچھی سی خوشبو آتی ہے بڑا اچھا سا ذائقہ ہوتا ہے اور ہیلتھ کے لئے بھی لہسن اور ادرک دونوں ہی بہت اچھے ہیں اب ہم نے اس میں اپنا مسالہ ایڈ کر دیا ہے سارا جو ہم نے پہلے سے نکال کے رکھا تھا اور اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اب اس میں ڈالیں گے ہم ٹومیٹوز ٹیمارٹر ڈالے ہیں ہم نے اس میں موٹے موٹے سلائس ہوئے ہوئے ہیں یہ آپ نے کوئی اس کو بہت باریک سا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسے ہی پود ہی بھول جائیں گے اور اب ہم اس کو کریں گے تھوڑا سا فرائے اور تھوڑا سا ہم اس میں پانی آئٹ کریں گے اور پھر ٹیمارٹر بھی کیونکہ پانی چھوڑتے ہیں اس لئے ذرا سا آدھا کب پانی ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا دس پندرہ منٹ کے لئے پکنے رکھ دیں گے اب ہم نے دیکھیں یہ پک چکا ہے چکن بھی ہماری اچھی ہو چکی ہے چکن بھی ہمیں اس میں پوری نہیں گلانی کہ پورا اس کو گلا دیں اور اس کا گوش بلکل دم نکل جائے ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں تقریبا 90% چکن گلانی ہے اور 10% ہمیں تھوڑی سی کھڑی رکھنی ہے کہ اس کا میٹ جو ہے وہ ٹوٹے نہیں اور ویسے بھی یہ اچھی سی سی سیٹ ہو جائے گی کیونکہ ہم نے اس کو پہلے فرائے کیا تھا اگر آپ اچھی سی جوسی بریانی بنانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا اس کا مسالہ ڈھیلا رکھیں جیسا یہ اس وقت ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہے اس میں اب ہم اس میں کچھ پودینے کے پتے اور کڑی پتہ ڈالیں گے کڑی پتے سے تو جو خوشبو اور ذائقہ اس کا نکلے گا نا بہت ہی زبردست انشاءاللہ تو ایسا مسالہ ہمیں رکھنا ہے جو ہلکا سا ڈھیلا ہو بہت زیادہ پانی نہیں یہ بس وہی پانی ہے جو یہ مسالے کا اور ٹومیٹو کا ہے ہلکا ہلکا سا ہے اس میں تو اس سے کیا ہوگا کہ جب یہ بھاب بن کے اوپر چاولوں پر آئے گا تو چاول اس کی جو زارہ مسالہ ہے وہ ابزورپ کر لیں گے اب یہ چاول دیکھیں آپ کتنے شاندار یہ چاول بنے ہیں ایک ایک چاول الگ اور ایسے لمبے لمبے زبردست چاول ہیں تو بس اب اس کو ہم چاول کی لیئر لگا دیں گے سارے چاول اوپر سے رکھ دیں گے یہ دیکھیں آپ چیک کریں چاول کتنے زبردست بنے ہیں یہ وائٹ رائز آپ اس کو یہ تو بریانی کے لیے ہیں لیکن آپ اس طرح سے دال چاول کیلئے بھی بنا سکتے ہیں کیا زبردست لگیں گے تو اب یہ سارے چاول ہم نے ڈال دیا ہے اور اب جو نیچے تھوڑا سا ہلکا سا ڈھیلا تھا مسالہ اب وہ سارا پانی سارے مسالے کا جو فلیور ہے وہ ایبزورپ کر لیں گے سارے رائز اب ہم اس میں زردے کا رگ ڈالیں گے یہ ایسے ہی ہم نے پاورڈر ڈال دیا ہے اور یہ کیوڑا یا بریانی ایسنس جو بھی آپ use کرنا چاہیں وہ آپسنل ہے ہم نے کیوڑے کا ڈال ہے ہلکا سا بس کچھ ڈروپس اور بس اس کو دم پر رکھ دیا ہے شروع پہ ہم دس منٹ تھوڑی سی تیز آنچ پر رکھیں گے تاکہ بھاپ بن جائے اس کے بعد پھر ہم بالکل دم والا چولہ کر دیں گے اور یہ دیکھیں کیا زبردست بریانی ہماری تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ اس میں یہ خوبصورتی ہے کہ سفید چاول الگ پیلے چاول الگ اور ان چاول الگ کیا زبردست لگ رہی ہے بچے اگر زیادہ میرچ کا نہیں کاتے تو آپ تھوڑے سے سفید اور تھوڑے سے مسالے والے مکس کر کے دے دیں تو دیکھا آپ نے کیسے جھٹ پٹ سے ہماری جلدی سے بریانی تیار ہو گئی ہے مزیدار سی چکن بریانی جمعے کی دن اس کو انجوائے کیجئے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو اسے لائک کیجئے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ہمیں موسیقی